بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا لے توڑا جی توہاں سپنو جی وڈا وڈا ویلکم ہے اور ایک نئی صبح اور ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کو السلام علیکم کہیں گے یار یہ کچھ فٹیج میں دکھا رہی ہوں جو آگے آنے والا ہے کیونکہ میں نے منگوائی تھی یار دراز پہ جو گیارہ بائی گیارہ کے جو سیل لگی ہوئی تھی وہاں سے ایک لاک منگوائی تھی میں نے اور ہینڈ کا جو رکھتے نا کچھ چیزیں منگوائی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر ہم بنا رہے ہیں جی رشن سیلیڈ اور میری دوستیں آئیں ہیں جو کہ رشن سیلیڈ بنانے میں جو ہے میری ہیلپ کر رہی ہے آج دوپہر کے لنچ ٹائم سے جو ہے میں اپنے ولوگ کا آغاز کر رہی ہوں تو ان کو میں نے کہا یار میں کھانا بنا رہی ہوں میں نے بہت ہی مزیدار قسم کا جو ہے وہ کوفتہ پلاو بنایا ہوا تھا اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ 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 شیئر کروں گی تو انہوں نے کہا نہیں ہم صرف یہ جو ہے رشن سیلیڈ کھائیں گے تو اس کے اندر میں نے جی ٹین فوڈ میں سے کچھ فروٹس ڈالے تھے میکرونی اوبال کے ڈالی تھی اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر نہیں ڈالے تھے کوکمبر بھی ڈالا تھا ایپل بھی ڈالے تھا بہت مزیدار رشن سیلیڈ بنتا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پلاو بنایا تھے کوفتے ڈال دیئے تھے آلو ڈالے تھے ہری مرچے بریانی کا مسالہ پیاس ٹیمارٹر اس کو بھون کے ڈالا تھا اچھا جی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی اور آج ایک سٹوری شیئر کی ہے موسیق سسٹر نے اچھا سٹوری شیئر کی تھی انہوں نے دو دن پہلے اور کافی دن سے میرے ساتھ کافی ساری سٹوری شیئر کی گئی ہیں تو انشاءاللہ میں زیادہ تر ان سٹوریز کو شیئر کرتی ہوں جس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھی سیکھ دیکھنے کو ملے کچھ اچھا چیز جو ہے نا وہ میری آرڈینس کے پاس جائے کوئی اچھا میسج جائے آپ نے سے پہلے بھی میری بہت ساری سٹوریز کو جو ہے وہ محبت دی پیار دیا جس کے بعد بہت ساری بہنوں نے مجھ سے رابطہ گئے انسٹرگرام پر اور اپنی سٹوریز شیئر کی ریحانہ رزا نائن انسٹرگرام آئی ڈی آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں فری شوٹ آؤٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے میں نے دوبارہ سے فری شوٹ آؤٹ کا سلسلہ جاری کیا ہے آج بھی دو چینل ہے جن کو شوٹ آؤٹ دے رہی ہوں ان میں سے ایک چینل جو ہے وہ انڈین ہے اور ایک چینل پاکستانی ہے دونوں ہی جو ہے بہت زبردست چینل ہے کوکنگ ریلیٹ چینل ہے اور کوشش کریے گا کہ اس چینل کو بھی اپنی سپورٹ کیجئے گا یہ دونوں چینل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی تو یہ چینل ہے بیسٹ کوکنگ پارٹنر کا اس میں یہ بہت ہی مزے کی باتیں بھی کرتی ہیں ولاغنگ بھی کرتی ہیں اور اساتھ ساتھ آپ کو ریسپیز بھی دیتی ہیں ضرور آپ نے بہت اچھی اگر بات سننیے تو ضرور کوک ویچوویریا یہ ہے جن کے چینل کرنا کرتی ہیں اتنی مزے کی اور یونیک قسم کی ریسپیز سے جس کو آپ فالو کریں گے تو ضرور آپ کو مزے آگا ان دونوں کو جو ہے نا میں ٹیک کر دوں گی نیچے ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے ان کے چینل پر جا کے ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کومنٹ کر سکتے ہیں اور ضرور آپ نے جانا ہے آج کے سٹوری شیئر کر رہے ہیں جی اور آج کے سٹوری بہت زیادہ دکھا دینی والی ہے اور بہت زیادہ سبق حاصل کرنے والی ہے یار یہ سٹوری میں ساتھ ایک لڑکی نے شیئر کیے جو کہ سیکنڈ وائف ہے اور ان کی جو درتناک سٹوری ہے اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بھی ہمارے معاشرے کی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہم بعض وقت فرسٹ وائف کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے اس کی مظلومیات ہوتی ہے مگر کبھی کبھی کچھ کیسز میں جو ہے نا وہ سیکنڈ وائف بھی جو ہے وہ بیچاری سٹرگل کر دیا اچھا یہ لڑکی اپنی سٹوری سناتی ہیں کہتی ہے کہ ان کی شادی جو ہے نا وہ ہوئی تھی آج سے تقریباً کچھ سال پہلے شادی ان کی ہوئی تھی اور جہاں ان کی شادی ہوئی تھی ان کی اپنے یونیورسٹی کے دوست کے ساتھ ان کی شادی کی گئی تھی بہت دھوم دھام سے اچھی فیملی کیئے تھی بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی شادی کرائی گئے ان کے پیرنٹس نے ان کے پیرنٹس نے دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی بہت محبت کے ساتھ یہ لوگ رہتے تھے اور اس شادی کے تقریباً 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 کہہ رہی ہے کہ ابھی فرسٹ اینیورسٹی نہیں آئی تھی گیارہ مہینے کی بات ہے کہ یہ پریگنٹ بھی تھی اور ان کی پریگنسی بھی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ان کے جو ہزبینٹ تھے کہتی ہیں کہ حد سے زیادہ لوگنگ تھے کیرنگ تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے ان کا مگر ایک دن کے آبوا ان کا جو ہے نا وہ روٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد ان کی گاڑی جو ہے نا وہ بری طرح سے جو ہے وہ کسی ٹرک ٹرولر نے جو ہے وہ کچل تھی جس کے بعد ان کے ہزبینٹ کی نا اسی موقع کے جو ہے وہ مجھے سنبھالا میری میرے ساتھ کھڑے رہے سٹینڈ لیا اور جو بچہ تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ جو میری کنڈیشن تھی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس بچے کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کے ڈیلیوری کر پاؤں گی کیونکہ میں اتنی زیادہ جو ہے میں ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اس وقت ان کی جو ڈیلیوری میں تقریباً تھری منس رہ گئے تھے سیون منس کا تھا جب بیبی ان کا جب ان کی ہزبینٹ کے ڈیتھ ہو گئی ان کی پھر اس کے ان کے ڈیلیوری ہو گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بیٹا دیا بیٹے کے بعد جو ہے بیٹا بھی بہت ویک تھا خود بھی بہت ویک ہو گئی تھی اس ٹینشن میں پھر اس دوران میں کہہ رہی ہے لوگ ڈاؤن والے صورتحال آگئی اور اس دوران میں جو ہے وہ سسرال میں سسرال میں نہیں رہتی تھی کیونکہ جب میں وہاں رہتی تھی تو میری حالت بہت خراب ہو جاتی تھی اچھا یہاں دراز سے میں نے کچھ چیزیں مانگوائی تھی اس کا پارسل آ چکا ہے اب یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اچھی چیزیں ملی بھائی پارسل میں مجھے بہت اچھی ملی اگر آپ نے ابھی تک نہیں لیا تو آپ بھی جا کے لے سکتے آن لائن شاپنگ کی اچھی شاپنگ کی اور سستی شاپنگ کی تو یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں اس جگہ پہ رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے ہزبنٹ بار بار یاد آتی تھی مجھے اس کمرے میں اس گھر میں اپنے ہزبنٹ کی بہت فیلنگ ہوتی تھی تو میرے پیرنٹس جو تھے میری جب ڈیلیوری کے بعد فوراں مجھے اپنے گھر ہی لے گئے تھے پھر میں وہی رہتی تھی جبکہ ساس سسر کا جو بہت زیادہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا پوتا ہے تو آپ ہمیں دے دیجئے مگر کیونکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ بچے کو ماں سے جدہ نہیں کر سکتے اور میری عمر بھی اس وقت بہت ہوا ہوئی ہوں اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ بچہ جو تھا وہ میرے ساتھ تھا میں بھی آہستہ آہستہ اپنی پیرنٹس مجھے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ میں اس والی حالت سے نکل آؤں اس دوران میں جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ تقریباً ایک سال کا ہو گیا اس کی ہم نے فرس برڈے بھی کیے پہلا سال تھا اس کا اس وقت جو ہے وہ ایک بہت اچھا رشتہ جو ہے وہ میرے گھر آیا میرے لیے اور میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے پیرنٹس سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بلکل بھی شادی نہیں کروں گی اور میں اپنے بچے کے ساتھ بس انہی کے اپنے فرسٹ ہزبن کے نام پر بیٹھوں گی اور میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گی مگر جو صاحب تھے وہ بہت خوبصورت تھے اچھے ہینڈسوم تھے اچھے پڑے لیکھے بہت اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا ان کی وائف خود ان کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی ان کی بیگم جو تھی فرسٹ وائف جو تھی ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ چاہتی تھی کہ ان کے ہزبن کی شادی ہو جائے اور وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی تاکہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ رہے اور ہم جو ہے وہ فیملی کمپلیٹ ہو جائے تو میں بالکل راضی نہیں تھی تو سیکنڈ وائف بننے کے لئے میں بالکل راضی نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کروں میرے پیرنٹس نے مجھے جب دیکھا کہ وہ فیملی بہت اچھی ہے پیسہ بھی بہت ہے اور کاروبار بھی اچھا شریف بہت تھا وہ لڑکا جو تھا وہ تھوڑا سا اسلامی رجحان رکھتا تھا اچھی فیملی سے ان کی بیوی بہت اسلامی سے تھی برقہ وغیرہ اچھے سے پہنتی تھی ابائے وغیرہ پہنتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شادی کروں اور یہ رہتے تھے اصل میں یہ لوگ دبائی میں رہتے تھے اور کچھ عرصے کے لئے کرونا کی سیچویشن میں جب سب کچھ لوگ ڈاؤن تھا تو یہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اسلامباز شہر میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ ہمیں مجھے کنونس کر سکے جس کے لئے میں بلکل بھی کنونس نہیں ہو پا رہی تھی اچھے یار یہ گھڑی میں سخ لگا رہی ہوں اس گھڑی نے میرے دو گھنٹے خراب کیے کیونکہ اس کے نیڈل وہ اتنے خراب تھے اور اگر کوئی منگوانا چاہتا ہے تو میری طرف سے بلکل ریکیمنڈیٹ نہیں ہے اتنے خاص کالیٹی بھی نہیں ہے اور اس میں جو چیزیں تھی وہ بھی اچھی نہیں ہے تو پریس اگر کوئی گھڑی آن لائن منگوارا ہے تو مت منگوائیں میری طرف سے بلکل بھی سجشن نہیں ہے اوکے جی پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کی وائف میرے پاؤں پڑ گئیں مجھے کہنے لگی کہ دیکھو تمہارے بچے کے ساتھ ہم کھیلیں گے تو بے بی اس نام مل جائے گا میری میں اولاد نہیں ہو سکتی میری شادی کو آٹھ سال ہو گا مگر میرے اندر پرابلم ہے میں بچے نہیں میرا نہیں ہو سکتا مجھے یہ ہے بہت زیادہ اللہ رسول کے وہ دیئے ان لوگوں نے جو ہے نا ان کے پیرنٹس بھی آئے تھے میرے جو ہزبنٹ ان کے پیرنٹس بھی آئے انہوں نے بھی کافی سمجھایا آخر جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جائدات جو ہے نا وہ اس بچے کے نام کر دیں گے جتنی بھی جائدات ہم بچے کو دے دیں گے تاکہ اس کی جو ماں ہے نا اس کو یہ رہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کے بچے کو بہت زیادہ نام دیں گے میں بھی کہیں نہیں کہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو ایک باپ کا ساہیہ ملے شفقت ملے میرا بچہ جو ہے اور میرا سیدھے ساتھے طریقے سے نکاح ہو گیا نکاح کے تقریباً ایک مہینے تک ہم سسرال میں رہے ہیں دونوں اس وقت میری جتھانی بہت اچھی وہ جو سوٹن تھی میری بہت اچھی تھی میں ان کو باجی کہتی تھی اور ہم لوگ ساتھ رہے وہ میرے بچے کو بہت پیار کرتی تھی پورا پورا دن جب تک ہماری شادی ہوئی تو وہ ایک مہینہ بچہ میرا زیادہ ان کے پاس ہی رہتا صرف فیڈنگ وغیرے میں کراتی تھی باقی وہ ان سے ہی اٹیچ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ موف کر گئے جب یہ تھوڑی سی حالات بہتر ہوئے تو ہم دوبارہ دوبائی چلے گئے جہاں پہ ہمارا اپنا فلیٹ وغیرہ تھا اور ہم وہاں رہنے لگے وہاں جانے کے بعد جو ہے نا میری سوٹن کا روئیہ بہت کل چینج ہو گیا اور وہ جو ہے نا میرے ہزبنڈ جوب پہ چلے جاتے تھے تو اس کا روئیہ بہت کل ایسا ہو گیا جیسے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ہی ہیں جو بھی اتنا پیار لوٹاتی تھی اتنا ہوں کرتی تھی وہ مجھے زج کرتی تھی میرے ہر بات میں کیڑک نکالتی تھی شام کو میرے ہزبنڈ آتے تو وہ ان کو ان کے کان بھڑتی ہے اور ان کو دس کہانیاں سناتی ہے کبھی کھانے میں نمکتے ہیں وہ جو ڈراما مجھے چچوری حرکتیں نہیں ہیں تو اس طائب کی چیزیں کرتے ہیں اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ کس کے انسیم کی خاتون اور یہ کیا حرکتیں کر رہی ہیں جبکہ اتنی اچھی پڑی لکھی عورت لکھتی ہے مگر اس کے فرکتیں ایسی ہو گئی ہیں پھر ایک دن کیا ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا یہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو اس بچے کے خاطر اس کو برداشت کر رہی ہوں بس اس عورت کو میں نے یہاں سے چھٹی کرانی اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس بچے کے ساتھ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ خوشی خوشی رہنا کیونکہ یہ تو اولاد نہیں دے سکتی تھی جب یہ باتیں میں نے سنی تو مجھے بہت تاجب ہوا میں نے اپنے ہزبینڈ سے اس بات کا ذکر کیا تو ہزبینڈ نے کہا نئی نئی صالحہ ایسی نہیں ہے وہ بہت اچھی وہ اس طرح کی عورت نہیں ہے تم غلط باتیں مت کرو اس نے جب میرے ہزبینڈ کی آنکھوں پہ پٹی تھی کسی کیوں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ایسا روح بھی نکل کر آئے گا ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے ہزبینڈ کو بتایا کہ میں کھانا کھا رہی تھی اور اس کھانے میں اس نے چوہے مار دوائی ڈالی ہے میں حیران ہو گئی ہے کیا کہہ رہی ہے کھانا تو انہوں نے ہزبینڈ نے کہا تم نے بنایا کھانا میں نے کہا ہاں تم نے اس پہ چوہے مار دوائی میں نے کہا اگر میں اس پہ چوہے مار دوائی ڈالوں گی تو میں تو آل آور پورے کھانے میں ڈال کے سب کو دوں گی میں نے بھی کھانا کھایا صرف ان کے کھانے میں کہاں سے چوہے مار دوائی آ گئی اور ان کی حالت اتنی کرٹیکل ہو گئی کہ وہ ہسپٹل میں گئیں وہاں پر ان کو یہ بتائے گیا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا کیونکہ پھر وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ دس مسئلے ہو جاتے ہیں تقریباً ایک ہفتہ وہ ہسپٹل میں رہی ریکوور ہو کر آئی اس کے بعد میرا ایسا تھا کہ میں نے کہا میں اب ان کے ساتھ نہیں رہوں گی ہزبینڈ نے بھی جو ہے وہ سارا بلیم میرے پر ہی ڈالا کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد کوئی بھی انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان اتنا زیادہ حد تک ہو سکتا ہے اس وقت میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے کیونکہ آپ کو اگر اپنی پہلی بیوی ٹھیک لگتی ہے تو ٹھیک ہے پھر مجھے ڈیوورز دیں اور مجھے میرے بچے کے ساتھ واپس بھیج دیجئے میرے اپنے شہر مگر وہاں پر میرے ہزبینڈ راضی نہیں ہوئے کیونکہ ان کی بیگم تو چاہتی کچھ عورتی وہ تو بچہ لینا چاہتے تھے تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کا جو خیال تھا کہ وہ بچہ اپنے پاس سکھے کیوں آپ مجھے بھیج دیں گی مگر میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی اتنی جاہل عورت نہیں ہوں انپرڈ عورت نہیں ہوں جو بچہ بھی چھوڑ دوں اور میں اس عورت کے اس میں آ جاؤں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پولیس کو بلائیں کمپلین کریں پولیس میں ہم سب کچھ پولیس کے پاس لے کر جائیں گے اور سارا دودھ کا دودھ ہو جائے گا جس کے اوپر جو ہے وہ ذرا سے ڈر گئے میرے ہزبن بھی ڈر گئے ان کی وائف بھی ڈر گئی اور میں نے کہا کہ آپ میرا ٹکٹ کٹ آئیں اور مجھے فوراں کے فوراں میرے پیرنٹس کے پاس بھیج دیجئے اور اس کے بعد فوراں ہی انہوں نے میرا ٹکٹ کٹ آیا اور مجھے میرے پیرنٹس کے پاس بھیج دیا میں وہاں سے واپس آ گئی اور ابھی جو ہے اب ہم لوگ ڈیووٹس کے طرف چلے گئے ہیں کیونکہ میں اب اس طرح کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی زندگی میں بڑی مشکلات آئی بہت سارے دکھ آئے اس طرح کی صورتحال ہوئی پہلے ہزبن کی ڈر گئی دوسرے ہزبن نے ایسا کیا میرے ساتھ جس کو صرف اپنی پہلی بیوی ہی نظر آتی تھی پہلی بیوی کی ہر بات سچی نظر آتی تھی اور دوسری بیوی ہمارے معاشرے میں دوسری بیوی کو جو ہے نا وہ شاید ہزبن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے معاشرہ تو ایکسیپٹ نہیں کرتا مگر ہزبن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہزبن کا رجحان بھی جو ہوتا ہے نا وہ سارا کا سارا اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی آج آپ مجھے کہتی ہیں کہ آپ بہت ساری سٹوریز شیئر کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کئی نہ کئی فرسٹ وائف کے ساتھ بہت زیادہ سٹرگل جو ہے وہ سیکنڈ وائف کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں آپ بتائیں آپ اپنی آرڈینس تو آج آپ ان کو کیا صلح دیں گی یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی تھا جیسا بھی تھا جو سٹوری میرے تک سنائے گئے وہ سب کی سب میں آپ کے حوالے کرتی ہوں اب آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں کیا چیز غلط تھی اس تین بائی سٹوری کے اندر پہلی وائف غلط تھی جس نے اپنے آپ کے لئے اپنی زندگی کے لئے لڑکی کی زندگی خراب کرنی چاہیے وہ ہزوینڈ جس نے دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا سٹینڈ نہیں لیا یا وہ لڑکی جس نے اپنے بچے کے لئے باپ کا سایہ ان کا شادی کی یہ ساری سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو آج کی سٹوری بہت زیادہ ایموشنل بھی تھی میرے لئے سنانا بھی اور ایک بہت دکھی تھی بہت مشکل سٹوری تھی آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو سننے والے ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہر سچویشن میں کبھی پہلی اور کبھی دوسری وائف دونوں ہی کوئی شروع ہوتی ہیں اور کبھی کبھی دونوں ہی معصوم ہوتی ہیں تو یہ ساری کچھ آج کی سٹوری تھی آپ اس میں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح کی بھی لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ضرور لائک کیا کریں ویڈیوز کو تاکہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کی بھی کوئی سٹوری سے ہے تو مجھے ریحانہ ریزر نائن اسٹرگرام پر شیئر کر سکتے ہیں مجھے دے اجازت کیونکہ گھڑی لگ چکی ہے اللہ حافظ